میں کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں صحیح شہریار علی نقویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فائنلی پھر سے گھوسا وائن سا بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں بھگوڑی نے بہت گندہ میسیج دیا ہے اتنا گندہ میسیج دیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ گریبان پھاڑ کے جو گھر سے باہر نکل جاؤں باہر گرمی ہو رہی ہے لیکن اس لئے پھر واپس آگے گھر کے اندر گرمی کے اندر پیٹھا آپ لوگوں کی کل والی ویڈیو پر سپورٹ کا بہت بہت شکریہ پتانی کتنے لوگوں نے شیئر کیے لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے پتہ ہے کیا بہت ہی کم بھی ہو جائیں ابھی یار اتنی میند کرنے کے بعد یہ ریزنٹ ملے گا تو فائدہ کیا ہے مجھے اتنے کومیڈی ویڈیو بنانے کا احراد ہوتی ہے مطلب میں اپنے ٹریک کے اوپر آ جاؤں کیا میرے ٹریک تو بیسکلی یہی تھا ٹریک سے آڑ گیا تھا بھگوڑی نے بڑے گندہ میسیج دیا توبہ 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 بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈر کے مارے میرہ تو جائے نا ترہ نکل گیا لیکن آپ لوگ بھی ڈرئیے گا نہیں بھگوڑی کے میسیج کو کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ بس جو بول لیے نا اگر سے سنے ادھر سے نکال دیں بلکہ آپ لوگ جا کے دیکھیں ہی نہیں ہم لوگ ہیں خبری یہاں پر آپ کو بتانے کے لیے چوگل خوری کرنے کے لیے کیونکہ ویسی چوگل خوری کا محل بڑا زیادہ گرم ہوا اس لیے میں چوگل خوری کروں گا سیما کی آپ لوگ نہیں دیکھیں گے بلکل اس کی ویڈیو جا کے نا ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا ذمہ جو ہے آپ میرے اوپر ڈال دیجئے میں اپنی آنکھیں اور اپنے کان خراب کرنے کے لیے اپنے دماغ خراب کرنے کے لیے تیار ہوں آپ لوگوں کی خاطر لیکن آپ لوگ سپورٹ تو کرو یار کیا ہو گیا مطلب کتنی ناراضگی چلو خیر ناراضگی تو نہیں ہے مجھے پتہ ہے کیا وجوہ آتے چھوڑیں بھگوڑی نے میسیج دیا ہے بہت ختمنات قسم کا میسیج دیا ہے کہ بارش کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ایک ڈیرہ ہفتے سے بارش ہو رہی ہے اس لیے وہ دو مہینے سے لائیو نہیں آ رہی ہے جنابے والا دو مہینے سے لائیو نہیں آ رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ ایک ہفتے سے بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے میری طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے میں لائیو نہیں آ رہی ہوں تجھے لائیو آ دے ہو بھول کون رہا ہے پہلے تو یہ بتا دے مطلب لائیو آ کے تُو نے کیا کرنا ہے تاکستانی اور ہندوستانی کیونکہ اتکی ویڈیوز پر بیوز نہیں آ رہے ہیں سولہ ملین کا چینل بیس ملین کا بلکہ اب ہونے والا ہے تو اس کے اوپر چھے ہزار بیوز چار ہزار بیوز اب پہ تیرے سے تو اچھا ہمارا چینل ہے کہ ساڑھے نو تقریبا ساڑھے نو ہزار بیوز سبسکرائبرز ہیں اور چہ سو پار سو بیوز آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے وہی کافی ہے بھائی بیسے اس سے بھی کم آ رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمارے جیسے بندے کے لئے جو ہے نا وہ ہوتا ہے تو یہ سیما کی اصلیت ہے دو ملین سبسکرائبرز کے چینل کا حال دیکھتی تھے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے جو ہے نا وہ جینل سبسکرائبرز جو ہے نا وہ ہمارے ساڑھے ٹکے میں باقی جو سب اچھا ہے سننا چاہ رہے تھے وہ لوگ بھاگ گئے شکر ہے کوئی گل نہیں ہے پریشانی ہو لیکن سیما جو ہے وہ اس کو پتا چل گیا ہے آپ لوگ یہ بات یاد رکھے گا ہیدر کے ہندوستان جانے کی جو ہے وہ تیاریاں کمپلیٹ ہو رہی ہیں ہوئی نہیں ہے بیدہ نہیں آیا ہے چل رہا ہے پروسس میں تو اس کے اوپر مومن ملک صاحب نے جو ہے کاروائی کیے پرسو لائف کیا ہے کل ہم نے ڈسکشن بھی کیا اور چھوٹا سب نے کلپ کے اندر بھی ہم نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی اگر آپ اکل مند ہیں کل کے لائے میں بھی ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی اب اس کو پتا ہے کہ ہیدر آ رہا ہے اس کو چکنے کے لیے اس کو لینے کے لیے بیسکلی بچے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے تو ان کے جانب وہ ہو رہی ہے ہوا خراب بھائیہ جی جو ہے پون کر رہے ہوں گے ارے لائف آ جاؤ جلدی سے لائف آنا بہت ضروری ہے یہ میری مجبوری ہے چار دن آجی دوری ہے میں پھر آ جاوانگا تو اس طریقے سے کر کر آکی جو وہ اے بی سنگھ وہاں سے اس کو چورن دے دے کے اور اس کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے کہ چنے کے جھاڑ کے اوپر کھڑی ہو کے چورن چاٹنا ہے اور پھر محول جائے وہ آلودہ کرنا ہے آپ کو سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ تو وہ اس چکر کے اندر جائے وہ اس کو لائف آنے کا بولے تاکہ وہ لائف آ کے کوئی نہ کوئی حرکت کرے ادھر سے ہم لوگ کوئی جوابی کاروائی کریں کیونکہ ان کے بیوز ہو رہے کم ان کو دوبارہ اپگریڈ ہونا ہے دوبارہ اوپر آنا ہے تو پاکستان مسلمان پاکستانی مسلمان میں انڈیا مسلمانوں کو نہیں بولی اسی طریقے سے ہم بھی کچھ بولنگیں اٹھا سیدھا پھر اس کے بعد کہیں گے نہیں ہم انڈیا کے لوگوں کو نہیں بولیں تو مطلب یہ ہے طریقہ کیا یویوٹیوب چلانے کا واؤ تینکیو اور پھر اس کی بیل کے حوالے سے جیسے کینسلیشن کی بات ہو رہی ہے اور ہیدر کی گواہی کی بات ہو رہی ہے تو ہیدر کی گواہی ہوگی وہ دسمبر میں ٹھیک ہے یعنی ہیدر تین مہینے کی بیزے پہ جائے گا بیچارہ اکتوبر نومبر دسمبر اور دسمبر میں بھی پتہ نہیں کب میرا خال میں ساتھ تاریخ کے ایسی کوئی فگر ہے جس میں ساتھ آتا ہے تو وہاں جا کے وہ جو کچھ بھی گواہی دے گا بچوں کی کسٹڈی ہو جائے اس کے بعد ہیدر کہے کہ کام کیجئے سر آپ یہ رکھیے سیما مجھے نہیں چاہیے مجھے میرے بچے میری دنیا مل گئی ہے اب میں جانوں یہ جانے سیما کو سزا دینی ہے اس کو جزا دینی ہے رکھیں جو کرنے کریں اے پی سنگھ یہ دن خود ہی کان پکڑ کے کہے گا ارے بھائی میں پچھتایا اتنا کوئی گھٹیا ہے سستہ ماں نے لے کے آیا اس کو میں نے سپورٹ کیا پاکستان ہی کو میں نے سپورٹ کیا مسلی کو میں نے سپورٹ کیا مسلی 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 تو ملی کو سپورٹ کیا یہ ملی کیا ہوتا ہے بھے جوٹا کی طرح ہے آپ لوگ کہا جوٹا دو ہمارا جوٹا جہنہ چپل چھوٹ کی ہے جوٹا پہنے گا کسی کو ماننے کا واسطہ نہیں بولا ہمارا جوٹا جہنہ غراب ہوگی چپل چھوٹ کی ہے تو ہم جوٹا پہن کے جائے گی اچھا اور ہمارے پاکستان کے کچھ بھائی ہیں جو کہ اس وقت مومن ملک صاحب کے لیے تیاری کر رہے ہیں فل ٹائم انہوں نے پشاوری چپل کی فرمائش کی تھی دو دو جوڑے ایک ایک بندہ بھیج رہا ہے دو دو جوڑے اور سندھی ٹوپی اجرک نہیں بھولیے کہ وہ سندھی ٹوپی اجرک بھی منگ آئی تھی تو وہ بھی بھیج نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پر یہاں ایک دھاگا سوئی کا مل جائے ایک دھاگا مل جائے بڑی بات ہے ورنہ میں یہاں اجرکوں کے دھیر لگا دیتا پھر دائے سال سے تو میں خود لوگوں سے کہہ رہا ہوں پھر مجھے ٹوپی اجرک بھیجے یار مجھے سندھی ٹوپی یار ثقافت ہے ہم آدھت سندھ کی تو ہم جائے وہ کیسے بھول سکتے ہیں جیے سندھی جیے سندھوار اجرک بھار اجرک بھار اجرک وہ کریں گے ہم یہاں پر بیٹھ کے نا انشاءاللہ اور دنیا کو دکھائیں گے کہ آپ نے دکھایا بڑا دل تو ہمارا بھی دل باؤنٹ بڑا ہے تو ہم بھی اپنے باؤنٹ بڑے دل کے ساتھ آپ کو مٹھائیاں وغیرہ سب شیئر کریں گے اور جس دن ہیدر وہاں پہنچ جائے گا بچے اس کی گود میں ہوں گے اور بچے اس سے لپٹ لپٹ کے بولیں گے کہ پاپا اپنی اممہ کو کوئی گالی نہیں دیتا خیر توبہ توبہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ اممہ نے بہت برا کیا ہے ہم لبکہ کیکن بریانی مٹن بریانی بیپ بریانی نلی نہاری پائے کیولا کی ماتواب گئے دکان کھل گئی میری تو وہ اس چیز سے ہمیں محروم رکھا ہمیں اپنے ثقافتی چیزوں کے اوپر واپس آنا ہے چلو چلے پاپا ہم اپنے پاکستان میں دل میرا نہیں لگتا بیگانوں کے جہان میں یہ کہہ کے آئیں گے بچے اور انشاءاللہ دیکھئے گا حیدر بچوں کو چارہ بچوں کو سمیٹ کے واپس آئے گا ہم لوگوں کے یہاں سے آسوں نکل لے لوں گے اور سیما ہماری تصویر باہر ہی ہوگی سیما کو عبرت کا نشانت بناو سارے پاکستانی اور ہندوستانی مل کے سیما کو جائے ایسی سزا دو اتنا دھوٹکار ہو میں تو کہہ رہا ہوں اس کو جیل میں بھی نہیں ڈالیں اس کو بیس سڑک پر چھوڑ دے کے جا اور جدر سے بھی جائے نا یہ موالوگ دیکھیں اڑے گھوڑا اڑے گھوڑا یہ تو وہی بھگوڑی آ گیا اپنا بھائی باک ہونے کا ٹائم آ گیا اس کو تر دیکھے کہ ہمارا جائے نا وہ حالت خراب ہو جاتا ہے آنکھیں دھوئے گا اس سے گلاب کے ارک سے آنکھیں دھوئے گا کان صاف کرے گا اس بھگوڑی کا آواز ہمارے اندر آیا وہ کلی بھی کرے گا بھائی ہمارا تو زبان بھی خراب ہوا اس بھگوڑی کو دیکھ کے بڑی امنہائے گا اس طریقے سے لوگ گئیں لانتیں بھیجیں اس کے اوپر کہ تُو نے اسلام کو بدنام کیا تُو نے پاکستان کو بدنام کیا اتنی کوئی طبیعت سے کوئی زلیل چیز آج تک نہیں دے گی ہم نے تو سیما کے لیے انشاءاللہ چپلیں جوتیں ان کا ہار کوئی نہیں لے کے جائے سیما گندی ضرور ہے لیکن ہم گندے نہیں ہیں اس کو کوئی اپنا جوتا بات رون کا گھٹر میں ڈوبا ہوا جوتا تک خراب نہیں کرے پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ دے ٹھیک ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا اس کو قانون سزا دے اور اس کو جو ہے پاکستان کا قانون سزا دے اس کی ساری زندگی جیل کی صلاحوں کے پیچھے اور یہ سر پیٹے باز نوچے اپنے ٹھیک ہے اپنے باز نوچے ہمارے نہیں اپنے باز نوچے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اس کو افسوس اس قدر ہونا چاہیے کہ یہ اپنے ہی حرکتوں کو سوچ سوچ کے جائے نہ مر جائے لیکن یہ جیل کی صلاحوں سے ظاہر نہیں آنی چاہیے مومن ملک صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور حیدر تو اکیلا نہیں ہے آئی تیرہ ساتھ ہے جیو باتنگ ہوسام آئیں صدح حافظ